متحدہ قومی مومن کے تحت کراچی میں اکل ہونے والے خواتین کے جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں اس سلسلے میں کلیفٹن میں ایمکیو ایم کی خواتین کارکنان کی جانب سے ریلی نکالی گئی بابے قائد کراچی میں باہتیار عورت مضبوط پاکستان جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں دو تلوار کلیفٹن سے ریلی نکالی گئی ریلی میں شریک رکن رابطہ کمیٹی مصطفی مال نے کہا کہ ایم کیو ایم اور الفحسین نے ہمیشہ خواتین کے کوک کے لیے آواز اٹھائی ہے ایم کیو ایم کے جھنڈے تھامے اور نعرے لگاتے ریلی کے شرکہ کلیفٹن ڈیفینس اور کراچی کے دیگر مقامات سے ہوتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچے منترجمین کے مطابق جلسے کی تیاریاں حتمی مراحل میں ہیں جلسہ گاہ میں استقبالیہ کیم سمیت مختلف شعبہ جات کے اسٹالز لگائے گئے ہیں اور جلسہ گاہ میں چراغہ بھی کیا گیا ہے باغت جناہ کراچی میں کل متحدہ قومی مومنٹ کے تحت خواتین کے جلسے کی تیاریاں اور اس پر پہنچ گئی ہیں مزید جانگی وہاں موجود ہیں جیونیوز کے نمائندے علی اکبر جی اکبر یہ بتائے گا کہ جلسے کی تیاریاں کیسی دیکھ رہے ہیں آپ جی اکبر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو یہ بتائے گا کہ جلسے کی تیاریاں وہاں پر کیسی دیکھ رہے ہیں جیونیوز کے نمائندے علی اکبر علی سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے جانب سے باغت جناہ کراچی میں کل جلسہ مناخت کیا جانا ہے ایک باپن ہمارے ساتھ موجود ہیں جیونیوز کے نمائندے اکبر علی اکبر یہ بتائے گا کہ جلسے کی تیاریاں کیسی دیکھ رہے ہیں باغت جناہ میں متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے دس خواتین کا ایک بڑا جلسہ مناخت کیا جا رہا ہے متحدہ قومی مومنٹ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جس کے لیے یہاں پر ایک لاسے زائد ملکیاں لگائی گئی ہیں جبکہ شہر کے مختلف مقامات سے دس ہزار زائد مدے چلائی جائے گی اسی طرح حضور نے سم سے آنے والی خواتین کے لیے نسر پارک سے دس ہزار زائد رہائش کا انتظام کیا گیا ہے اور پانچ مختلف مقامات پر پارکنگ اریا بنائے گئے جہاں سے حضور نے شہر سے آنے والی پسوں سے جو لوگ جو خواتین آئے گی ان کو شٹل کے ذریعے اس سے باغ جناہ میں دایا جائے گا اس پر یہاں جلسے کی تیاریا کی جانی ہے اس جیس بنایا جا رہا ہے جانا گہمی ہے رابطہ کمیٹی کے عراقین یہاں موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے کارپنان موجود ہیں جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد یہاں جلسہ گاہ میں ہونے والی سیاری کو سیکھنے کے لیے یہاں بڑی تعداد میں آئے ہوئے جانا گہمی ہے متحدہ قومی مومنٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو ماہ کے دوران اس باغ جناہ میں ہونے والے جلسوں کے بعد متحدہ قومی مومنٹ خواتین کا وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے جو دنیا میں اپنا ریکارڈ ٹائم کرے گا کراچی میں ایمکو ایم کے جلسے کی تیاریاں اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں اس بارے میں بات کریں گے جلسہ گاہ میں موجود سما کی انکر پرسن فضا خان سے فضا جلسہ گاہ میں کیسا سما ہے اور خواتین کارکنان میں جوش خروش کیسے دیکھنے میں آ رہا ہے خواتین جلسہ گاہ میں بہت زیادہ خوشی کا سما ہے جیسے کہ مجھے بتانے کی ضرورت میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں پر خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے اور خواتین کا ذکر ہے تو زیادہ بات ہے کہ مہنڈی ہوں گے جہاں پر خواتینوں وہاں مہنڈی نہ ہو چھوڑیاں نہ ہو ایسا بھلا کیسے ممکن ہے اور سب سے مجھے کی بات آپ کو بتاؤ کہ مہنڈی چھوڑیاں بالکل مفت 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 یہاں پر مل رہی ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ الطاف حسین جو ایم کی ایم کے قائد ہیں ان کی تصاویر بھی یہاں پر موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فورس سیل ہیں ان سے پوچھیں کہ کتنے کی یہ بیت رہے ہیں یہ تصویر کتنے کی بیت رہے ہیں ایک سو بیس روپے ایک سو بیس روپے کی تصویر ہے جس کو بڑا پیارا کا فیم کیا ہوا ہے اور یہ کارکران کے لئے بیتی جا رہی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں صرف خواتین موجود نہیں ہے یہاں پر خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی موجود ہیں کیونکہ رات کا وقت ہے مرد حضرات ان کے ساتھ آئیں گے ان کو ڈھوپ کرنے کے لئے اور یہاں پر بچے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ مینجمنٹ کو پہلے سے بات بتاتی کہ بچے ضرور آئیں گے اپنے مدد کے ساتھ اس لئے بچوں کے لئے کھانے پینے کے بہت زیادہ سٹالز لگائے گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ فود آئیٹمز ہیں جن کو دیکھ کر میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے اور ریکینن میں اس کے بعد یہ اٹھاؤں گی بھی اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات بہت اچھے ہیں مینجمنٹ بہت اچھی ہے اور مینجمنٹ اس لئے اچھی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے اور بہت ہی طریقے سے انہوں نے یہاں پر انتظامات کیا ہوئے ہیں میوزک کانسٹ بھی ہو رہا ہے یہ جلسہ بہت بڑی نظر آ رہی ہے کراچی میں مطاعدہ قومی مومنٹ کی خواہدین جلسے باستیار عورت مضبوط پاکستان میں ایک روز پہنے ہی خواہدین کی احمد شروع ہو گئی ہے اسی بارے میں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کراچی میں شہرائع قائدین پر واقعہ باب مزار قائد میں ایک بار پھر گہمہ گہمی ہے جلسے کا پنڈال سچ گیا لیکن اس بار جلسہ مردوں کا نہیں بلکہ صرف خواہدین کا ہے متحدہ قومی مومنٹ کے جلسے کے لیے خواہدین پر ازم بھی ہیں اور پر جوش بھی جن کا دعویٰ ہے کہ باب مزار قائد میں ہونے والا یہ جلسہ پاکستان میں تمام سیاسی جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گا قائد ازم کے مزار تک آپ دیکھیں گا پبلک آنا چاہے گی کل اس جلسہ گاہ میں جگہ نہیں ہوگی بھرے گا کیا بہت زیادہ بھرے گا بلکہ یہاں سیٹے کم پڑ جائیں گی ایک انقلاب ہوگا اور الٹاپ بھائی کا ہر کام جو ہے وہ ایک انقلاب ہے پورے پاکستان کے لیے پاکستان کی قوم کے لیے باد یہ جان دے سکتے ہیں جان قربان کر سکتے ہیں اپنے قائد تھیان پر کچھ آنچنے آنے دیں سری بچوں کو مہندیا لگائے جا رہی ہیں سیس پینٹنگ سر آئی جا رہی ہیں اور چھوڑیاں باٹی جا رہی ہیں دوپٹے دیا جا رہے ہیں ماشراللہ بہت جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے یہاں پہ اتنی کراوڈ ہوگا نا کیا آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ خواہ دن کہاں سے نکل کے آئیں گے متحدہ قائم امت کے رہنماوں کے مطابق جلسہ گاہ میں ایک لاکھ کرسیوں کا احتمام کیا گیا ہے جبکہ ضعیف اور معذوروں کی سہولت کے لیے ویل ٹیئر کا بھی انتظام ہے ورلڈ میں جو ہے اب تک اتنی بڑی کوئی بھی پلٹیکل گیدرنگ نہیں ہوئی ہے ماں سوائے کوئی بھی مذہبی گیدرنگ جو ضرور ہوئی ہے انڈیا کی ایک سٹیٹ کے اندر ہوئی ہے مگر ریلیجیس کے حوالے سے اگر کوئی پلٹیکل سائٹ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی مومنٹ کل ریکارڈ جو بریک کرنے جاری ہے جلسہ گاہ میں کھانے پینے کے اسٹال بھی سج گئے ہیں اور یہاں گونشتا میوزک کارکنوں کے جو سے جذبے کو اور بھی بڑھا رہا ہے امکیم خواتین ونگ کی جانت سے کراچی کے علاقے دو تلوات کے قریب ریلی نکالی گئی شرقہ کا کہنا تھا عورت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا بائی اختیار عورت ہو تاکہ مضبوط پاکستان ہوگا مضبوط پاکستان ہوگا تو پوری عوام مضبوط ہوگی گھر مضبوط ہوگا یہ دنیا سے مرگوں کی نہیں عورتوں کی بھی ہے اگر ہمیں پاکستان کو مسکخان بنانا ہے تو عورتوں کو آگے آنا پڑے گا ابھی اختیار عورت مضبوط پاکستان کی تیاریاں اپنے اروج پر پہنچ گئی ہیں تیاریوں کی مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانیں گے باغ جنہ میں موجود دمائندہ نیوزن قرط الین حاشمی سے قرط الین بتائیے گا کیا مناظر ہیں سب جلسہ گاہ میں موسم بھی سرد ہے خواتین کی کتنی بڑی تعداد سب موجود ہے جی بکل شمالہ اس سائم میں موجود ہوں باغ جنہ گراؤنڈ کراچی میں جہاں ایم کیم کے تحت ان کی خواتین کل با اختیار عورت مضبوط پاکستان کی عنوان سے کل ایک یہاں پر جلسہ منقب کرنے چاہ رہی ہیں ایم کیم کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ ہے کہ ایم کیم بھی خواتین جو جلسہ کر رہی ہیں وہ خاصہ تاریخی ہوگا خاصہ کامیاب ہوگا اور ان کا یہاں پر یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جو کل جلسہ یہاں پر منقب کیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی شاید خواتین کی جانب سے اس سے زیادہ کامیاب جلسہ نہیں ہو سکے گا میں ابھی آپ کو شبالہ یہاں پر جلسہ گاہ کی صورتحال بتاتی چلوں کہ ابھی گو ابھی جلسے کے ساتھ کچھ ابھی ٹائم باقی ہے وغیرہ بھی جلسہ گاہ کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر لوگ ابھی سے بہت تعداد میں موجود ہیں اور جو کہ عوامی رافتہ مہم چلائے گئے جنہی اس جلسے کے لیے جلسے کے تقریبا ہفتہ بھر سے اور شہر بھر میں مختلف استقبالیاں کیمپس بھی لگائے گئے تھے جہاں پر خواتین کو موبیل آئیز جلسے کیا گیا کہ وہ اس جلسے میں آئے اور ضرور اس جلسے میں آگے اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور یہاں پر جلسہ گاہ میں خواتین کی جلسستی کو مجھے نظر رکھتے ہوئی مختلف سٹارز بھی لگائے گئے تھے جہاں پر خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے گزشتہ ایک ہفتے سے شوالہ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں یہاں پر جلسے منعقد کیا جا رہے ہیں ایمکیم کا دعویٰ ہے دعویٰ ہے کہ یہاں پر وہ تقریباً ایک لاکھ کرسیاں لگا رہے ہیں اور وہ کرسیاں انہوں نے کراچی اور سن کے جبکہ یہاں پر خواتین کو جلسے گاہ تک لانے کے لیے چار شتل پر شتل پوائنٹس کا بھی یہاں پر انتظام کیا گیا ہے کیونکہ خواتین کو لائیں گی اور ان کو واپس سنگیر ان کو ڈروپ بھی کریں گی جلسے گاہ میں تقریباً ایمکیم کا یہ بھی یہاں پر جعبا ہے کہ یہاں پر وہ تقریباً دو لاکھ سے زائد خواتین کو جوا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انہوں نے میں آپ کو جوائلہ میں آپ کو یہاں پر سبسرے خاص بات یہ بھی بتا دی چلوں کہ ایمکیم کی تہنماوں نے کل یہاں پر ورلڈ ریکارڈ وولنس کے منتظمین کو بھی دعویٰ دی ہی ہے کیونکہ یہاں پر ایمکیم کی تہنماوں کہ یہ کہنا ہے کہ کل دو ہزر کے کل یہاں پر دو لاکھ خواتین یک زبان ہوگے یہاں پر قومی ترانہ بھی کہیں گی سورتلیل ہم بڑی تعداد میں بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں سکرین پر بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے اور بڑی عمر کی خواتین بھی نظر آ رہی ہیں کیمرے میں بسکر شمائلہ سے سے کہ میں نے آپ کو بتایا بتایا کہ یہ شہر کی جو ایک اسم کی تو فیسٹیوٹی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ شہر قائد میں دل سے چلوسوں کا تو موسم ہے وہ تو خاصا گرم ہی ہے گوہ یہاں پر موسم خاصا سرد ہے لیکن یہاں پر جو خواتین موجود ہیں بچے موجود ہیں اور یہاں پر ہم صورتحال دیکھ سکتی ہوں گے کہ خاصی بڑی تعداد ہے یہاں پر بچے موجود ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں لگتا نہیں ہے کہ ان بچوں کو یعنی خواتین کو شاید تھنڈ بھی موجود ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر بھی پارے شہر میں ایک اچھی پیسٹیوٹی ہے ایک اوکیجن اچھا ہے اور خواتین کو یہ اور خواتین کے لیے جو سپیسٹی یہ جو کہلے جلسہ مرکت کیا جا رہا ہے جس کو انوان یہی ہے با اختیار عورت مضبوط پاکستان حسن شمائلہ پر دیکھنا یہ ہوگا یہی ہوگا کہ ایمکن کے خواتین کے طرح مرکت کے جانے والا جو جلسہ ہے وہ مردوں کی جلسے سے کس قدر مختلف ثابت ہوتا ہے آیا اور اس جلسے میں خواتین اپنی سپینڈ شو کرتی بھی ہے اور متحدہ کے جو خواب ہے باستیار عورت مضبوط پاکستان کی کچھ جو تعبیر ہے وہ کل یہاں بھی ملتی ہے یا نہیں قرطلین میلے کا سا سما نظر آرہا ہے آپ کو اور آپ نے بتایا کہ بڑی تعداد بچوں کی بڑی خواتین کی بھی موجود ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیے گا کیا انتظامات کیے گئے وہاں جو خواتین موجود ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی کیا کہنا تھا ان کا کیا وہ تمام انتظامات سے مطمئن نظر آئیں آردی بلکل شمالہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں ظاہری بات ہے کراچی میں جو ہم لوگ جلسے دیکھتے ہیں ملک کے دیگر شہروں میں ہم لوگ جلسے دیکھتے ہیں وہاں پر سیکیورٹی کو پوائنٹ آف یو کو ضرور متنظر رکھا جاتا ہے لیکن کل کا یہ جلسہ ہے جو انیس پروری کو یہاں باگر جنہ قائد میں ہو رہا تو یہ اس حزاب سے بہت منفرج ہے کیونکہ یہ صرف خواتین کا جلسہ ہے اور خواتین کو ان کے گھروں سے یہاں گراؤن تک لانا اور ان کو یہاں پر سیکیورٹی پروائیڈ کرنا یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جبکہ یہاں پر ہماری ایمکیم کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ جلسہ کا کے اندر اور باہر سیکیورٹی کی فرائیز ہے حضر معبول ایمکیم کے رزاکاری سے انجام لیں گے اور ان کا یہاں پر یہ بھی کہنا تھا کہ تقریباً پانچ ہزار سے زائد ایمکیم کے رزاکار سیکیورٹی فورس جو ہے یہاں جلسہ کا کی سیکیورٹی کے فرائیز سے انجام لیں گے جبکہ پولس اور رینجرس کہ وہ بھی اس جلسہ کا کو جو ہے اس جلسہ کا کو جو ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرے کل کے جلسے پہ ایمکیم کے قائد اضافہ بزہمی خواتین سے اپنا خطاب کریں گے اور یہاں پہ ایمکیم کے رہنماؤں یہاں پہ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پہ دو لاکھ سے زائد خواتین یہاں پہ جمع ہوں گی اور یہ جو کل کا جلسہ ہے با اختیار اور ہے مضبوط پاکستان پاکستان کی تاریخ میں خواتینیں شاید کبھی ایسے جلسہ نہ کیا ہو اور یہاں پہ ان کے یہ بھی دعویٰ ہے کہ کل کا یہ جلسہ ہے کئی تاریخ کے ریکارڈ توڑ دارے گا